انسان میں عمل زیادہ ہوگا اس کا اخلاق بہتر ہوگا تو دینداری ضروری ہے ہم نے گھدشتہ کل میں یہ ارز کیا تھا کہ انسان کے اندر ایک مادہ ہے اب یہ فطرت کے عنوان سے بھی میں کچھ مطالع پیش کروں گا اس کو بھی سن لیجئے گا اب یہ کیسے پہچانا جائے دین تو بہت زیادہ ہیں دنیا میں ادیان عالم بہت زیادہ ہیں تو اب یہ کیسے پہچانا جائے کہ دین حق کون سا دین ہے دین حق کی کچھ نہ کچھ پہچان ہونی چاہیے باہر سے کوئی ہمیں آکے بتائیں نہ بتائیں ہماری عقل ہمیں بتاتی ہے دین حق کیا ہے سب سے بڑی جو کسوٹی ہے جو میزان ہے جو کرائٹیریہ ہے اللہ کی طرف سے دین حق کی معرفت کے لیے وہ ہمارے پاس ہماری عقل ہے ہم عقل پہ پہلے بھی بول چکے ہیں گزرشتہ ایک دو سال پہلے میں نے اشرا بھی پیش کیا تھا لیکن آج میں دین حق کی عنوان سے سب سے بڑی جو ہمارے پاس کسوٹی ہے جو سب سے بڑا میزان ہے وہ ہے عقل نہنو عبیدت دلیل ہم لوگ دلیل کے عقل کے غلام ہیں بغیر دلیل کے کسی شے کو نہیں مانتے اور ہمیں خود ہماری عقل دین حق کی طرف لے جاتی ہے شاید میں نے کبھی پہلے پہش کیا ہو لیکن یہ جمعہ سن لیجئے گا خود سائنس دانوں نے تحقیق کی ہے امریکہ میں اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ انہوں نے انگریزی میں جو لفظ استعمال کیا ہے ہم سب میں ایک ایسا جین پایا جاتا ہے جسے گارڈ جین کہا جاتا ہے یعنی جو ہمیں خدا تک لے جاتا ہے ہر انسان میں کچھ ایسے جینز ہیں جو اسے خدا تک لے جاتے ہیں انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ کیونکہ ہم سب کے اندر ایک گارڈ جین ہے جو ہمیں خدا کی طرف لے جاتا ہے تو ہر انسان اپنے خدا کو مانتا ہے ہمارے علمانے خصوصا علامہ ہلی نے آپ نے نام سن رکھا ہوگا ان کی بہت سے کتابیں ہیں کشف المراد عقایت پر بہت بڑی کتاب ہے لیکن بابِ حادی اشر کہنے کو چھوٹی کتاب ہے لیکن بہت علمی اور گہری کتاب وہاں سے ایک دو مطالع پیش کروں گا غور سے سنیے گا علامہ ہلی فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ انسان کسی ایک خدا تک نہیں اسی عقل کے ذریعے کسی ایک خدا تک نہیں بلکہ حقیقی خدا تک پہنچ سکتا اور وہ کہتے ہیں کہ یہی انسان کی عقل اسے اللہ تک لے جاتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں ایک گوڑ تک نہیں دی گوڑ تک پہنچ جاتا آپ جو انگریزی والے ہیں تاکہ ان بچوں کے لئے پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں میں سہارا نہیں لیتا ہے انگریزی کا کسی ایک خدا تک نہیں بلکہ اسی خدا تک وہی جو خدا ہے یعنی جو اللہ ہے جس کے لئے تمام انبیاء نے کہا ہے لا الہ الا اللہ اس خدا تک ہمیں عقل لے جاتی ہے کیسے اب دلیلیں سنیں گے علامہ ہلی کی علامہ ہلی کا پورا نام ہے یوسف ابن مطہر الحلی نام یوسف ہے یوسف ابن مطہر حلی ساڑھے ساس سو سال پہلے گزرے ہیں علامہ ہلی حرم امیر المؤمنین سے جب آپ باہر آئیں گے تو الٹے ہاتھ پہ کمرے میں ان کی چھوٹی سی زمین پہ قبر ہے کیونکہ وہاں بڑی قبروں کی گنجائش نہیں کوئی مولا کائنات موجود ہے تو وہاں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فقہان صرف اتنی درخواست کرتے تھے اگر ہمیں قبر میں کہیں قدموں میں جگہ مل جائے ظاہرین کے مولا کے نہیں ظاہرین کے قدموں میں بھی جگہ مل جائے تو بڑی بات ہے تو علامہ ہلی کی وہاں قبر ہیں جب جائیں گے تو وہاں لکھا یوسف ابنہ متحرہ ہلی اتنا بڑا پہاڑ ہمارے فقہان کا اور جب ان کا انتقال ہوا ان کے بیٹے فخر المحققین ان کے بیٹے ہیں بہت بڑے ہمارے فقی ہیں تو ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ ہاں میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہا کچھ آپ نے پوچھا کہ اتفاقا خواب میں میں نے ان سے پوچھا کہ مرنے کے بعد آپ کے کیا کام آیا تو آپ نے خود ہی فرمایا علامہ ہلی نے اپنے بیٹے سے کہا کہا دو چیزیں بہت زیادہ کامیں آئیں پہلی کتاب الالفین انہوں نے کتاب لکھے اس کا نام ہے الفین الفین یعنی دو ہزار الف کہتے ہیں ایک ہزار کو الفین یعنی دو ہزار ایک ہزار دلیلیں مولا علی کی افضلیت پہ اور ایک ہزار دلیلیں ان کے خلیفہ بلا فصل ہونے پہ توجہ ہے زین اگرامی فخر المحققین جنہوں نے بے انتہاں فقہ میں رجال میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں فرماتے ہیں میں نے علامہ ہلی اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہا مرنے کے بعد آپ کے سب سے زیادہ کیا کام آیا تو اگر دو چیزیں کتاب الالفین وزیارت الحسین کہا زیارت سیدو شہدہ بہت کام آئی میں پیدل جایا کرتا تھا مشی کے لیے اب سمجھ میں آیا یہ عام مومنوں نے شروع نہیں کیا فقہا کی اجاد ہے یہ فقہا نے کہاں سے سیکھا کہا جناب زینب کبرہ چل کے آئی تھی تو یہ پوری دنیا میں مشی ہے یہ چلنا جلوسوں میں آنا ازار نگی رامی اب یہ پیش کر رہا ہوں اللہ محلی کی دلیلیں سنیں گے انشاءاللہ توحیر پہ اللہ محلی فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ کسی ایک خدا تک نہیں بلکہ حقیقی خدا تک اللہ سبحانہ وتعالی تک انسان عقل سے پہنچ سکتا ہے کہ اگر کوئی جنگل میں بھی پیدا ہو اور جنگل میں پیدا ہونے کے بعد بڑا ہونے لگے اور سوچیں یہ اتنی بڑی کائنات ہے جو میں ساری کبر ہی نہیں کر سکتا ہر جگہ جاں نہیں سکتا چل پھر نہیں سکتا یہ زمین ہی اتنی بڑی ہے بہار اتنے ستارے نظر آ رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ خود بخود وجود میں آ سکتی ہے تو خود بخود کہے گا اتنی پیچیدہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی کوئی بنانے والا ہونا چاہیے اچھا وہ جو بنانے والا ہے یعنی خالق ہے کیونکہ خود بخود چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی تو وہ خالق آیا بغیر طاقت کے ہو سکتا ہے تو خود ہی کہے گا نہیں اتنی پیچیدہ کائنات ہے اتنی مشکل ہے بنانے والے کو قدیر تو ضرور ہونا چاہیے اسے قدیر ضرور ہونا چاہیے تو اب وہ بنانے والا جاہل ہو سکتا ہے اتنی پیچیدہ کائنات بنانے کے لیے تو نہیں اس کا مطلب ہے اسے علیم بھی ہونا چاہیے آیا بنانے والے کو کبھی موت آ سکتی ہے کہ نہیں پھر یہ نظام چلے گا کیسے اس کا مطلب ہے بنانے والے کو حی و قیوم بھی ہونا چاہیے تو اللہ ہم ہلی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ساری دلیلیں انسان جو جنگل میں بھی پیدا ہو سوچتا رہے تو اس خالق تک پہنچ جائے گا جو اللہ سبحانہ وتعالی قدیر بھی ہے علیم بھی ہے حی و قیوم بھی ہے خود انسان اس حی و قیوم تک پہنچ جائے گا امیر رومانی نے بھی اسی انداز سے کہا ہے یہ اسی مولا کے فرمان سے انہوں نے باتوں کو لے کے آگے بڑھایا ہے اگر سننا چاہیں گے میں آگے بڑھوں گا ایزانی کے رامی اب یہ دین حق انسان عقل سے پہنچے گا تو پہلی چیز جو اپنے لئے واضح کرے گا وہ ہے توحید میں انشاءاللہ کے لئے مجلس میں دوسرے مقام پر ہمارے عقایت کے عنوان سے رزویہ میں جب پیش کروں گا توحید کو تفصیلی پیش کروں گا کیونکہ یہاں میرا عنوان دین ہے تو اب دین میں جو دین حق کی ضروریات ہے انہیں پیش کر رہا ہوں اگر سننا چاہیں گے تو تفصیل سے توحید کو بیان نہیں کر سکتا وقت نہیں ہے لیکن یہاں ایک اس آیت کے اندر فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناسالحہ تو انسان کی فطرت میں توحید ہے انسان فطرتن اللہ کو مانتا فطرت میں ہے کیسے؟ ایک دلیل دی ہے کسی اور بزرگ میں اس کو دے پیش کر کے آکے بڑھوں گا